پاکستان کی جو وومن لیبر فورس ہے وہ ٹوٹل لیبر فورس کا بیس پرسنٹ ہے بڑی مشکل سے جبکہ پوری دنیا میں جو وومن لیبر فورس ہے وہ ٹوٹل لیبر فورس کا تھرٹی ایٹ پائنٹ ایٹ پرسنٹ ہے یونیٹڈ نیشنز ڈیولوپنٹ پروگرام کے بطابق پوری دنیا کی اکانامی میں ٹویلیو ٹرلین ڈالر کا اضاف ہو سکتا ہے اگر پوری دنیا میں جو وومن لیبر فورس ہے اسے صحیح حصہ دیا جائے کام کرنے کا یہی حال ہے پاکستان کے پاکستان کی وومن لیبر فورس پاکستان کی معاشی حالات میں اتنا زیادہ کردہ رادہ نہیں کر رہی پاکستان کو اگر بنگلہ دیش اور انڈیا کے حساب سے دکھا جائے تو جو بنگلہ دیش ہے وہاں پر وومن لیبر فورس ٹوٹل لیبر فورس کا 37 پرسنٹیج ہے جبکہ انڈیا میں وومن لیبر فورس ٹوٹل لیبر فورس کا 27.98 پرسنٹیج ہے بنگلہ دیش اس سب کنٹینٹ کے پورے ریجن میں سب سے آگے ہیں آپ بنگلہ دیش کے حالہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر وومن لیبر فورس نے کتنا زیادہ فائدہ دیا ہے بنگلہ دیش کو بنگلہ دیش کا مثال پاکستان کے لیے مشہل اراب بن سکتا ہے کیونکہ بنگلہ دیش میں ایک انقلاب آیا تھا آج سے 20 سال پہلے جو کہ مایکرو فیننس کا انقلاب تھا جس میں بنگلہ دیش کی حکومت نے اور کچھ پرائیوٹ اداروں نے بنگلہ دیش کی عورتوں کو اور بنگالیوں کو تن کے مایکرو فیننس کے لونز دیئے تھے جن لونز کی وجہ سے مختلف سمال اور میڈیوم سائز بزنسز مختلف عورتوں نے کھولے اور جس کی وجہ سے وومن لیبر فورس میں بنگلہ دیش میں کافی اضافہ ہوا یہ چیز پاکستان میں بھی کہا سکتی ہے اور پاکستان اس کا باقاعدہ فائدہ اٹھا سکتا ہے اگر صحیح طریقے سے اس کے اوپر کام کیا جائے تو مختلف وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کے عورتیں پاکستان کی ورک فورس کا عصہ صحیح طریقے سے نہیں بن پا رہے جس میں کم تعلیم آنے جانے کے مسئلے عورتوں کے بارے میں نیکیٹیو سوچ اور ناہل حکومت چند اہم فیکٹرز ہیں ان مسئلوں کی وجہ سے عورتیں پاکستان کی ورک فورس کا عصہ صحیح طریقے سے نہیں بن پا رہے ہیپی وومن سٹین آج ہم عورتوں کے عالمی دن کے اوپر پاکستان کی وومن ورک فورس کا اوپر بڑا ہی تجزیہ دیں گے یہ بھی جانے گے کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کی ورک فورس صحیح طریقے سے کامنے کر پا رہے اور یہ بھی جانے گے کیا چار طریقے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کی یومن فورس پاکستان کو ترقی دلانے میں عام کے دار ادا کر سکتی ہے یونیٹی نیشنز ڈولپنٹ پروگرام کی ایک دو ہزار اکیس میں ریپورٹ آئی تھی جس ریپورٹ کے مطابق پاکستان کی جو ٹوٹل لیبر فورس ہے اس میں سے بیس پرسن لیبر فورس صرف عورتوں کی ہے یہ جو بیس پرسن لیبر فورس ہے عورتوں کی اس میں سے ایک کروڑ پینتس لاکھ عورتیں جو ہیں مختلف فیلز میں کام کر رہی ہیں پاکستان جس میں سے ستر لاکھ جو عورتیں ایگری کلچر میں کام کر رہی ہیں ایگری کلچر میں جو عامدن ہے وہ بہت کم ملتی ہے عورتوں کو یہاں تو نہیں ملتی جس کی وجہ سے عورتوں میں گربت بڑھتی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستانی عورتیں جو کماتی ہیں وہ پاکستان کے مردوں کے اٹھارا پرسنٹ کمائی کے قریب ہیں ایک اور بھی رپورٹ ہے جس کے مطابق چوالیس لاکھ ہوم بیس ورکرز ہیں جس میں سے چھتیس لاکھ عورتیں ہیں ان ہوم بیس ورکرز کو بہت ہی کم تنخواہ ملتی ہے جس کی وجہ سے مرد اور عورت کی عامدن کا کیپ وقت کے ساتھ بڑھ رہا ہے کہاں نہیں یہاں پہ نہیں رکھتی عورتوں کو لیڈیشپ رولز میں بھی نظر انداز کیا جاتا ہے ایک رپورٹ کے مطابق جو مینجر رولز عورتوں کو ملتے ہیں پاکستان میں وہ 2.9 پرسنٹ ہے جبکہ سینئر یا میڈل لیول مینجمنٹ پہ عورتیں پہنچتی ہیں تو ان کی تعداد 4.2 پرسنٹ ہے جو کہ بلڈ کو لیگ کم ہے اس کے علاوہ پاکستان کی پروونشر پارلیومیٹ ہو یا فیڈر پارلیومیٹ ہو عورتوں کی جو تعدادیں بڑی مشکل سے 20 پرسنٹ ہیں جو کہ بہت کم ہے عورتوں کی جابز کو اگر پرائیوٹ سیکٹر میں بھی دیکھا جائے تو بڑی مشکل سے 10 پرسنٹ بنتا ہے اگر یہی چیز دیہاتوں میں یا گاؤں میں دیکھی جائے تو بہت کم ہے دیہاتوں یا گاؤں میں عورتیں یا تو ٹیچر بنتی ہیں یا انہیں ہیلتھ رپارٹمنٹ میں جاب ملتی ہیں اس کے علاوہ ان کے لیے جابز نہ ہونے کے برابر ہیں عورتوں کی مشکلات کا سفر جاب ڈھونڈے یا کاروبار کرنے میں یہاں پر ختم نہیں ہوتا پاکستان میں ان کو مختلف جگہوں پہ حراثہ بھی کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے حراثمنٹ کے کیسز پاکستان میں کافی حد تک بڑے ہیں 2014 کی ایشن ڈولومنٹ بینک کی ایک رپورٹ ہے حراثمنٹ کے حوالے سے اس رپورٹ کے مطابق 70 پرسنٹ جو حراثمنٹ کے کیسز پاکستان میں پیش آتے ہیں وہ اکثر طور پر ٹرانسپورٹ میں یعنی ٹریول کرتے ہوئے وقت پیش آتے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عورتوں کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ ادھر سے ادھر جا رہی ہوتی ہیں یا آ رہی ہوتی ہیں یہ وہ مسائل ہیں جو عورتوں کے لیے مسئبت بن جاتے ہیں جب وہ عورتیں یا تو کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا نوکری کرنا چاہتے ہیں چار ایسے طریقے موجود ہیں جو کہ مومن وقت فورس کو نا صرف نجات دلائیں گے ان مسئلوں سے بلکہ پاکستان کو مدد کریں گے کہ وہ کس طرح سے اپنی معاشی ترقی کے اوپر زیادہ دھیان دیں اس میں سب سے پہلے ہے ایڈوکیشن اور رسکل ڈولپ ہیں دوسرا ہے وومن انٹرپنرز یعنی عورتیں جو کاروباری ہوتی ہیں تیسرا ہے عورتوں کے ذریعے آئی ٹی میں ایک بہت بڑا انقلاب برپا کرنا چوتھا ہے جینڈر ایکولیٹی کلچر ان چار طریقوں سے پاکستان نصر وومن وقت فورس سے مدد لے کے اپنی ترقی لے سکتا ہے بلکہ جو پاکستان میں لوگ رہتے ہیں ان کی زندگی کے اوپر ایک اچھا اثر میں چھوڑ سکتا ہے اس سے پہلے ہم ان چار طریقوں کے اوپر بڑی گہرائی میں رضا دالیں اور یہ جاتے ہیں کہ پاکستان کی معاشی حالت کے اوپر اس کا کیا اثر پڑے گا یہ ضروری ہے کہ پاکستان کی موجودہ معاشی حالت کو بڑی گہرائی میں جانے دو ہزار بائیس سے دو ہزار تیس کا جو فسکل یار تھا اس میں پاکستان کی جی ڈی پی دو سو چالیس بلین ڈالر کے قریب جاب پہنچی تھی جو کہ پچھلے سال سے کم ہوئی تھی اب بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جی ڈی پی یعنی کہ گراس ٹومیسٹک پاڈک دو پرسن سے بڑی مشکل سے بڑے گی دوسری طرف دو ہزار تیس میں پاکستان کی جو گربت تھی بہت زیادہ بڑی تھی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کی ٹوٹل آبادی میں سے 39.4 پرسن گربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے تھے حالت اتنی خراب تھی گھانے پینک اشاہ کی جو قیمتیں تھی وہ آسمان چور رہی تھی جس کی وجہ سے میڈ کلاس کے لوگ بھی کافی گربت میں چلے گئے تھے یہ جو سارے حالات بنے تھے یہ سیلاپ کی وجہ سے بنے تھے اور پاکستان کی حالات بہت خراب ہو گئی تھی اب بھی اگر موجود حالات میں پاکستان کی ایک سپورٹس اور امپورٹس کو دیکھا جائے تو پاکستان کی امپورٹس جو ہیں وہ 55 billion ڈالر کے قریب ہیں جبکہ پاکستان کی جو ایک سپورٹس ہیں وہ 27 billion ڈالر کے قریب ہیں یہ 27 billion ڈالر کا لگ بھگ کا گیپ ہے ایک سپورٹس اور امپورٹ کا یہ گپ پاکستان کے لیے کھترے کی گھنٹی ہے اس بات میں کوئی شک نہیں لوگ باہر سے پاکستان میں ریمیٹس بھیجتے ہیں جو کہ تقریباً 26 بلین ڈالر سے اوپر ہے لیکن یہ بھی جو ایکسپورٹ اور ایمپورٹ کا فرق ہے اس چیز کو حل نہیں کر سکتے ایمپورٹ اور ایکسپورٹ میں جو فرق ہے اس نے پاکستان کے روپی کے اوپر بہت برا اثر چھوڑا ہے جس کی وجہ سے اس کی قدر بہت کم ہو گئی ہے یہ ساری چیزیں نہ صرف مہنگا ہی بڑھا رہی ہیں بلکہ پاکستان میں گربت بڑھا رہی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے موجودہ آرات بہت بڑھے ہو گئیں یہ تھی پاکستان کی موجودہ معاشی حالات اب جانیں گے کن چار طریقوں کی مدد سے پاکستان ومن لیبر فورس کو استعمال کر کے اپنی ترقی حاصل کر سکتا ہے سب سے پہلا طریقہ ہے تعلیم اور ریسکل ڈولپ میں موجودہ حالات میں پاکستان میں جو عورتوں کی تعلیم ہیں وہ بلکہ ہی کم ہیں 48% ٹوٹل لیٹسی ریٹ ہے عورتوں کا جبکہ مردوں کا 70% لیٹسی ریٹ ہے مسئلے کو حل کرنے کے لیے پاکستان کی گورنمنٹ کو ایجوکیشن کے اوپر ایمرجنسی لگانی پڑے گی دوسری چیز یہ کرنی پڑے گی کہ جو بھی گوست اسکول ہیں پاکستان کے ان کو کھولنا پڑے گا گوست اسکول وہ ہوتے ہیں جو ریکار پرتوں ہیں حقیقت میں نہیں ہیں یہ بھی ایک قسم کا گوست اسکول ہے جہاں پر صرف بلڈنگ ہیں نئی ٹیچرز ہیں نئی سوڈنٹز ہیں اور نئی کسی قسم کی تعلیمی سرگرمی ہوتی ہے وہاں ایک ریپورٹ کے مطابق تیس ہزار کے قریب پاکستان میں گوست اسکول ہے اس کے علاوہ اگر ہم اسکل ڈیولومنٹ کو دیکھیں آپ تو یہ کہیں گے کہ مختلف اسکل ڈیولومنٹ کے ادارے موجود ہیں پھر بھی پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا اکثر طور پر جو اسکل ڈیولومنٹ کے ادارے ہیں جیسے کہ بی بی ایس و آئی ڈی پی ہے وہ وہ چیز نہیں سکھا رہا ہے جس کی مارکٹ میں ضرورت ہے اکثر جو ٹینرز ہیں اسکل ڈیولومنٹ میں مختلف اداروں میں ان کو مارکٹ کا ایکسپوئر نہیں ہے کچھ ایسے اسکل ڈیولومنٹ کے ادارے بھی ہیں جو کہ آن لائن لوگوں کو سکھاتے ہیں ان کو مارکٹ کا ایکسپیئرنس بھی ہے لیکن اکثر طور پر جو گورنمنٹ فنڈڈ اسکل ڈیولومنٹ کے ادارے ہیں ان کے پاس جو لوگ ہیں ان کے پاس مارکٹ کے اسکل بھی نہیں ہیں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے صرف ڈیگرییاں کی ہیں انہیں مارکٹ کا ایکسپوئر نہیں ہیں اس چیز کے لیے مارکٹ کی ایکسپوئر کی بہت ضرورت ہے وہ لوگ جو عورتوں کو سکھائیں گے وہاں سے یہ فائدہ پڑے گا کہ وومن لیبر فورس ٹینڈ لیبر فورس ہوگی جس کا پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا یہ عورتیں آگے چل کر نہ صرف مختلف نوکریاں کریں گی بلکہ اپنے کاروبار میں شروع کریں گے جس سے پاکستان کو معاشی ترقی ملنے میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا جو پاکستان کے حالات ہیں اس میں ضروری ہے کہ پاکستان کی گومنٹ ٹیکسٹائل آٹوموبائل مینس فکچرنگ اور اگری کلچر سیکٹر میں مختلف قسم کے اسکلز کے اوپر کام کریں جس کے لیے مختلف ٹینڈرز بھی بلائے جائیں کم سے کم جائے اسکل لرننگ اور ٹرینڈنگ ڈیولرمنٹ پروگرامز ڈیوین لیول تک ہوں تاکہ مختلف عورتیں اس سے فائدہ اٹھائیں جس سے فائدہ ڈائریکٹ پاکستان کو ہوگا اب چلتے ہیں کاروباری خواتین کے حلقی طرف پاکستان میں بڑی مشکل سے ایک پرسنٹ عورتیں کاروبار کرتی ہیں جو کہ بلکل ہی کم تعداد ہے مختلف قسم کے مسئلوں کی وجہ سے عورتیں کاروبار شروع بھی نہیں کرتی لیکن بہت ساری تعدادے عورتوں کی جو کاروبار شروع کرنا چاہتی ہیں اگر گورمنٹ چاہتی ہے کہ مختلف عورتیں کاروبار شروع کریں تو گورمنٹ کو میکرو فیننس لونز کے اوپر کام کرنا پڑے گا تھر اور عمر کوٹ کی سائٹ عورتیں مختلف قسم کے کپڑوں کی ڈیزائن میں ماہر ہیں لیکن انہیں کوئی موقع نہیں ملتا کہ وہ اپنے اسکلز پوری دنیا کو دکھا سکیں اس کے لیے گورمنٹ کو اس چیز کے اوپر کام کرنا پڑے گا اور ان کے لیے مختلف قسم کے میکرو فیننس لونز شروع کرنے پڑے گی اس کے علاوہ جو مختلف جگہوں پر پاکستان میں چیمبر آف کامرز ہیں ہر چیمبر آف کامرز کو یہ ذمہ داری دی جائے کہ وہ عورتوں کے حوالے سے ایک پروگرام لانچ کریں جس میں مومن انٹرپنرشپ کے اوپر ایک کورس ہو اور انہیں یہ پڑھایا جائے یہ سمجھایا جائے کہ حقیقت میں بزنس کام کیسے کرتا ہے اسی طریقے سے پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے اسی طریقے سے مومن انٹرپنرشپ پاکستان کو مدد دے سکتی ہے اس کے بعد آتا ہے ہومن ان آئیٹی عورتیں آئیٹی کی مارکٹ میں بہت کم ہیں پاکستان میں پاکستان سافٹھر ایکسپورٹ بورڈ کی ریڈا کے مطابق فورٹین پرسنٹ عورتیں آئیٹی میں کام کر رہے ہیں اگر ہم آلائن کام کرنے والے عورتوں کو بھی اس میں ملا لیں تو یہ بڑی مشکل سے بیس پرسنڈ بنے گا یہ بہت ہی کم تعداد ہے پاکستان مہورتوں کی جو کہ آئیٹی میں کام کرتی ہیں گاؤں میں تو یہ تعداد بالکل ہی کم ہے پاکستان کی یونیورسٹیز اور کچھ ادارے آئیٹی میں اس کس سو لوگوں کو سکھا رہے ہیں لیکن جو مارکٹ کی ڈیمانڈ ہے وہ کچھ نہیں سکھا رہے ہیں اس کے لیے پاکستان کو یہ چاہیے کہ مختلف قسم کے انکیوبیشن سنٹر کھولے جائیں اور وہاں پر جو پاکستان کے دور دراز علاقوں سے لوگ سکھاتے ہیں ان سے مدد لی جائے تب ہی پاکستان آگے پڑے گا موجود آلات میں پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز مختلف قسم کی آئیٹی کمپیٹر سائنس اور سافٹر انڈین کے کورسز کروا رہے ہیں لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس قسم کے کورسز بچوں کو پڑھائے جا رہے ہیں اس کی مارکٹ میں ڈیمانڈ ہی نہیں ہے اس کے حوالے سے آن لائن پروگرام شروع کیے جائیں جو پاکستان میں ایکسپرٹ سے ان کی مدد لی جائے ہر ڈیوین یا سٹی لیول پہ ایک آئیٹی کا سینٹر ہو اور اس کے ساتھ انکیوبیشن سینٹر بھی بنا دیا جائے تاکہ مختلف عورتیں جو چیز سیکھیں اس کے اوپر کام کریں اور ریال ٹائم کس طرح مارکٹ سے کام لیا جاتا ہے کس طرح ہنٹنگ کی جاتی ہے یہ بھی ہونے سے کھائی جائے اسی طرح سے عورتیں آئیٹی میں آگے بڑھ سکتی ہیں جو کہ پاکستان کو سیدھا فائدہ ہوگا اس طرح سے پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے اس میں آئیٹی کا اچھا خاصا حصہ ہوگا موجود حالات میں پاکستان میں آئیٹی کا بہت کم حصہ ہے لیکن اتنی اپرچنیٹی ہے کہ پاکستان تیس بلین ڈالر تک اسے کھینچ سکتا ہے اس کے لیے ومن ورک فورس کے اوپر پاکستان کو کام کرنا پڑے گا اور چوتھا فیکٹر ہے جینڈر ایکلیٹی کلچر یعنی کہ مرد اور عورت کی برابری کی تہذیر پاکستان کا جو پورا سسٹم ہے وہ پردسری نظام کے اوپر ہے یعنی کہ بیل ڈامینیٹڈ سوسائٹی کے اوپر ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ مرد ہی سب کچھ ہوتا ہے اور عورت کو کم تر سمجھا جاتا ہے اس کے اوپر پاکستان کو کام کرنا پڑے گا اور پاکستان کو جینڈر ایکلیٹی کے اوپر ہے کہ سبجیکٹ بھی پڑھانا پڑے گا جو کہ پرامری میڈل اور ہائی اسکول میں ہر لیول کے حساب سے پڑھایا جائے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ پاکستان عورت مرد کی برابری کے حوالے سے آگے بڑھے گا جس کا فائدہ پاکستان کو سیدھا پڑے گا اور ان سارے طریقوں سے پاکستان اپنے معاشی حالت بہتر کر سکتا ہے جس میں عورت بھی کمائے گی مرد بھی کمائے گا اس سے جو فائدہ ہوگا پورے گھر کو پڑے گا اور یہ آگے چل کے پاکستان کے لیے ایک اچھی چیز ثابت ہوگی آپ کون کون زندگی کی فیلز ہیں جس میں عورتوں کو کام کرتے دیکھنا چاہتے ہیں اپنی رائے ضرور دیجئے اگر جب ویڈیو اچھی لگی آپ کو تو لائک کریں کمیٹ کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں